یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو نومان شیخ ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ایک سید صاحب ہیں اور وہ پیری مریدی کرتے ہیں لیکن ان کے بال جو ہے وہ کاندھے سے زیادہ نیچے ہیں اسی طرح ان کے جو مرید ہیں وہ ہاتھوں میں کڑا وغیرہ پہننا نمازیں نہ پڑھنا اس طریقے کے معاملات ہیں اور جب ان کے مریدوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس طریقے سے بیعت نہیں ہو سکتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیعت کی محبت حشر میں فائدہ دے گی وغیرہ وغیرہ قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں برا مت کوئی اب یہاں پہ دو صورتیں بنتی ہیں سوال کی جیسا کہ ایک یہ کہ اگر اہل بیعت کا کوئی اعلانیہ کام ایسا ہو گے جو خلاف شریعت ہو یعنی کاندھوں سے بڑے بال رکھنا داڑی نہ رکھنا نمازیں نہ پڑھنا تو بھی ان کی محبت یا ان کی تعظیم کی جائے گی وہ ایک چیز ہے اور سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان سے بیعت ہوا جائے گا یا ان کے کاموں کی پیروی کی جائے گی یا نہیں دوسری چیز ہے تو ہماری اہل سنت کی عوام خاص طور سے یہ جو علم دین سے دوری ہے عوام کی اسی نے جو ہے نا اہل سنت کے بیڑے کو غرق کیا ہے زیادہ تر کہ یہی جہالت والا معاملہ لوگوں کے اندر اتنا عام ہے علم دین کی دوری کی وجہ سے کہ اہل بیعت کی محبت ایک الگ چیز ہے اور وہ قیامت میں فائدہ دے گی لیکن جو شریعت کے تقاضے پیری مریدی کو لے کر ہیں یا اللہ رسول کی معارفت حاصل کرنے کے لیے جو شریعت کے تقاضے ہیں وہ تقاضے مکمل کیے بغیر ان کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شریعت کے حساب سے اس کو تقاضے کو پورا نہ کریں یہ بلکل ویسے ہی ہے کہ کوئی شخص اپنے حساب سے کسی ایسے نظام کو چلائے کہ جس کے چلانے کے لیے الگ سے گائیڈنس اور رول ریگولیشن ہو اور وہ بندہ اپنی اگل کے حساب سے چلائے تو ایسے مریدوں کو سمجھایا جائے کہ بھئی نماز وغیرہ پڑھنا تو تمام لوگوں پر فرض ہے اسی طرح مرد کے اوپر چاندی کے علاوہ زیورات پہننا یہ حرام ہے اور محبت رکھنا کسی سے ایک الگ بات ہے اور ان سے مرید ہونا الگ بات ہے اور جو خلاف شریعت معاملات ہیں اس کے اندر کسی بھی شخص کی پیر بھی نہیں کی جا سکتی اگرچہ سمجھانے کے طریقے میں توہین بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ان کو نماز کی دعوت دی جائے یا ان کو بال وغیرہ کے تعلق سے بیان کیا جائے تو سمجھانے میں لہجہ ان کا ایسا ہو کہ توہین لازم نہ آئے تو سمجھانا چاہیے باقی اس حساب سے کہ وہ سید ہیں لہٰذا وہ نماز نہ بھی پڑھیں تو چلے گا داڑی نہ بھی رکھیں تو چلے گا گناہ کے کام کریں تو چلے گا تو یہ نہیں چلے گا شریعت میں یہ کسی کے لیے بھی روا نہیں ہے تو سمجھانے کا طریقے کار اگر کوئی ہے کہ ہکمت کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں مریدوں کو یا ان کو تو سمجھانا چاہیے بلفرز اگر نہیں مانتے تو پھر توہین سے بہتر یہ ہے کہ کنارہ کرا جائے یعنی پھر آپ پہ واجب نہیں ہے کہ آپ ان کو جبرن توہین کے ساتھ بدگلامی کے ساتھ سمجھائیں سختی کے ساتھ سمجھائیں یہ آپ پہ لازم نہیں ہے تو جہاں تک آپ اپنے اوپر دیکھیں کہ کتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ اگر وہاں سے کوئی رپلائی ملے گا اور آپ کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ اس کو آپ حضم کر جائیں گے اور آپ اپنے گستے پر کابل رکھ سکتے ہیں تب تو اصلاح کرنی چاہیے اور اصلاح کے اندر یہ پہلو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم سامنے والے نے اگر ہمیں پلیٹ کے جواب دیا یا ہماری دلازاری کری یا ہمیں کوئی ایسا اس نے ایکشن کے ریاکشن کرا تو ہم برداشت کریں گے بدلے میں اس سے ایسا تو نہیں کہ بات بڑھ جائے تو اگر یہ ضبط کا معاملہ ان کے اندر ہو تو پھر سمجھانا چاہیے اور یہ کہ روزے نماز کسی پر بھی معاف نہیں ہے جو شریعت کی پابندیاں ہیں وہ تمام لوگوں پر ہیں سید ہو یا غیر سید ہو اور ایسا اگر کوئی ہے کہ جو پیری مریدی کرتا ہو خلاف شریعت اس کے اعلانیہ کام ہو تو پھر ایسے میں ان سے مرید بھی نہیں ہوا جا سکتا اگر کوئی اس دعوے کے ساتھ کہ ان کی محبت کام آئے کے لئے آزام ان سے ہی مرید ہے اور ان کی محبت دل میں رکھے ہوئے ہیں تو پھر وہ ویسے ہی قسم کے لوگ ہیں جو اپنی نفس کے اوپر یہ سارے عمال کے جو عبادت ہیں ان کو بھاری سمجھتے ہیں اور ان کو عمل کرنے میں دشواری ہوتی ہے پھر ایسے ہی لوگ جہالت والے فیل کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو مرید ان سے نہیں ہو سکتے تازیم اپنی جگہ ہے اسلاح بھی کی جائے گی ان کے غلط فیل کو غلط بھی کہا جائے گا فرق اتنا ہے کہ سمجھانے میں لہجہ ایسا ہو کہ کوئی بات جو ہے آپ کی طرف سے خلاف شریعت نہیں ہونی چاہیے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا